فن ایلن کا وان من شو پاکستانی بولوس کی جم کر دھلائی اٹھالیس گیندوں میں شاندار سینچری جڑ دی سولہ چھکے اور پانچ چوکے لگا کر ایک سو سنتی سرنز بنائے ٹی ٹونٹی میں ایک اننگز میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ برابر کر دیا نیوزیلینڈ نے تیسرے ٹی ٹونٹی میں مکررہ بیس اوورز میں سات وٹو کے نقصان پر دو سو چوبیس رنز بنائے حالی سروف نے دو شکار کیے شاہی نافریدی زمان خان محمد نواز اور محمد وسیم کی ایک ایک وکٹ فن ایلن کے علاوہ صرف دو کیوی بیٹرز ڈبل فیگر میں داخل ہوئے پہاڑ جیسے حدف کے تاکم میں پاکستان کی بیٹنگ جاری سائم ایوب دس محمد رزوان چوبیس ٹرنز بنا کر چلتے بنے پانچ میچز کی سیریز میں نیوزیلینڈ کے نیوزیفر کی برتری ایران کی پاکستانی فضائی حدود کی بلا اشتیال خلاف ورزی پاکستان کی مضمت تہران میں ایرانی وزیر خارجہ میں متعلقہ سینئر اغددار کے پاس احتجاج ریکارڈ کروایا ایرانی نظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی دفتر خارجہ کے مطابق اشتیال انگیزی کے نتیجے میں دو بچے جامحق دین زخمی ہوئے پاکستان کے خود مختاری کی یہ خلاف ورزی نہ قابل قبول ہے اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پرائد ہوگی پاکستان نے ہمیشہ کہا دہشتگردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے اس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے ایک طرف کارروائیاں دو طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھن کا راج موٹروے ایم ون پر پشاور سے برہان تک ٹریفک کا داخلہ منہ لاہور اسلام آباد موٹروے ایم ٹو دھن کی وجہ سے بند موٹروے ایم ٹری پر فیس پور سے سمندری تک نو اینٹری ایم فور شیر شاہ سے فنڈی بھٹیاں اور ایم فائیو شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند دھن کی وجہ سے لاہور سیالکوٹ موٹروے ایم الیون بھی استعمال کرنے پر پابندی سوات ایکسپریس وے پر بھی کرنل شیر خان سے اسماعیلیا تک بند قومی شہرہوں پر بھی ٹرافک کی روانی متاثر عام انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن میں اکھار پیچار سعید گل کی جگہ اجاز انبر چوہان الیکشن کمیشن پنجاب تائینات فریدہ فریدی کو الیکشن کمیشنر بلوچستان بنا دیا سعید گل ڈائریکٹر جنرل الیکشن مکرر سن میں تائیناتی کے دوران اجاز چوہان پر کئی جماعتوں نے پیپلز پارٹی سے وابستگی کا الزام لگایا مسلم لگنون جی جی اے ایمکی ایم جماعت اسلامی نے الزامات لگائے اجاز چوہان کو سن سے ہٹا کر الیکشن کمیشنر بلوچستان بنا دیا دوسری جانب سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کا آستیفہ منظور ڈاکٹر آصف حسین مستقل سیکریٹری الیکشن کمیشن تائینات نواز شریف کو نکال کر ملک کی ترقی روکی گئی شیر مضبوط حکومت کے ساتھ آئے گا تو مہنگائی کم ہوگی مسلم لگنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز کہتی ہے گھس بیٹیوں کو آٹھ فروری کو اٹھا کر لاہور سے باہر پھینکے گے مسلم لگنون صحت تعلیم کی سہولیات اور روزگار دے گی عوام نے آٹھ فروری کو نواز شریف کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروانا ہے نواز شریف کی زیر قیادت لاہور پنجاب اور پاکستان کی قسمت بدلیں گے وہ خود اگلے پنجاب سال اگلے پانچ سال بیدان میں رہ کر عوام کی خدمت کریں گی مریم نواز کی پی پی ایک سو انسٹ میں انتخابی مہم یوہن نبات نشتر بازار اور گجمتہ میں خطاب